شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو خالق و مالک ہے اس کل قینات کا اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا عزیز طلبہ و طلبات السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری آج کی اس ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سعادت حسن منٹو کیسے تخلیقار تھے ان کی کیا کیا تخلیقات ہیں کتنے انہوں نے افسانے لکھے کتنے ان کے مضامین کے مجموعے ہیں ریڈیو ڈرامے پر ان کا کام کیسا رہا شخصی خواہ کے انہوں نے کتنے لکھے ناول اور فلمیں انہوں نے کتنی لکھیں یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں اس سب سے پہلے منٹو کا تعرف وہ ہونا ضروری ہے نام سعادت حسن منٹو خاندانی نام سے ماخذ ہے بسیکلی کشمیر سے تھے کشمیر میں آج بھی منٹو خاندان سے وہاں مختلف کاسٹ کے لوگ ذات کے لوگ موجود ہیں شعادت حسن منٹو گیارہ مائی انیس سو بارہ میں پنجاب کے جلہ لدھیانہ کی تحصیل سمرالہ میں پیدا ہوئے والد کا نام غلام حسن والدہ کا نام سردار بیگم سردار بیگم غلام حسن کی دوسری شادی سے تھی اس دوسری بیگم سردار بیگم سے غلام حسن کے چار بچے ہوئے دو فوت ہو گئے اور دو حیات رہے جن میں منٹو کی بڑی بیان ناصرہ اور منٹو حیات رہے جو منٹو کے والد تھے غلام حسن وہ منصف کے عہدے پہ فیائز تھے اس عہدے کی وجہ سے ان کا ایک سماجی عزت و مرتبہ بہت بلند تھا ابتدائی تعلیم منٹو کی جو ہے وہ مسلم سکول سے ہے نو سال کی عمر میں مسلم سکول کے حصہ پرائمری میں چوتھی جماعت میں منٹو کو داخل کروا دیا گیا اور ابتدائی تعلیم کا آغاز پہلے گھر سے ہوا پھر مسلم سکول سے ہوا اس کے بعد پانچویں جماعت میں منٹو کو گورنمنٹ ہائی سکول عمر تسر داخل کروا دیا گیا انہی دینوں ملکہ ویکٹوریا کے مجسمے والے اس سکول کی راہ میں ایک ایسے حادثے نے جرم لیا جس کے اثرات سے اس کمسن بچے کے ذہن تخیل میں ایک افثانہ نگار کی پرورش ہونے لگی انیس سو انیس میں برے شغیر میں برطانوی حکومت کے خلاف ہندو اور مسلمان بغاوت کا آغاز کر چکے تھے ہندووں کا مذہبی تہوار رام نومی اس پہ مسلمان اور ہندو مل کے ایک جلوس نکالنا چاہتے تھے برے شغیر کے جو انگریز تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں مسلمان اور ہندو یہ انگریزوں کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں اور ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو جلسہ تھا یہ جو جلوس تھا اس میں منٹو بھی شامل تھے جلوس نے جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو انگریزوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی اور اس جلوس میں بھگدر مچ گئی کچھ لوگ مارے گئے کچھ لوگ وہاں ایک موجود گندے نالے میں جا گرے منٹو بھی اس گندے نالے میں جا گرا پور امن حجوم نے متشل ہو کر توڑ پھوڑ شروع کر دی محلے کے ایک نوجوان تفیل جسے تھیلے کے نام سے جانا جاتا تھا منٹو جب گرے ہوئے تھے گندے نالے میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تفیل عرف تھیلہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس نے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی منٹو کا معصوم ذہن یہ ہنگامہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور وہ بے ہوش ہو گئے جیسے ان کو ہوش آیا تو وہ گھر میں موجود تھے لیکن گھر کے پور سکون ماحول میں بھی منٹو کے ننے ذہن سے اس ہنگامے کی کل بلاہت ختم نہیں ہو رہی تھی لوگوں کی دردناک چیخیں ان کی سماعتوں میں گونچتی رہی یہی حالات تھے کہ اس بچے کے اندر ذہن میں ایک کہانی کار نے جنم لیا طالب علمی کے ابتدائی زمانہ میں ہی ملکی اور غیر ملکی ناول اور افثانے منٹو کے زندگی کا اوڑنا بچھونا بن گئے تھے شکول پہنچتے ہی وہ کسی نہ کسی نئے لڑکے سے دوستی کرتے اور پھر اسے الیکزینڈر ڈوماز کے کسی ناول کا پلات سنانے لگتے ایسا انداز اپناتے کہ ایسا لگتا کہ اس ناول کے مصنف منٹو خود ہیں ناول کے سیکڑوں پلات ہما وقت ان کے ذہن میں الجھے رہتے ہیں ان کی زندگی ناول افثانے اور ان کے سیکڑوں کرداروں کا مجموعہ بن کے رہ گئی ہر حرکت ایک پلات ہنسی سسپینس آنسو اور کلائمیکس جو بات کرتے چونکا دینے والی بات کرتے انگریزی بولتے تو بے تکان بولتے جب ناویں جماعت میں پہنچے تو پھر والدہ کے پرس سے پیسے چوری کرنا شروع کر دیئے اور والد سے مختلف ہیلے بہانوں سے کبھی کوئی تقریبات کبھی شکول کے جرمانے کے طور پہ والد سے پیسے بٹورتے اور ان پیسوں سے مختلف ناول خریدتے ناول کے اس شوق نے منٹو کو پڑھائی سے بالکل دور بھگا دیا وہ یہ رسمی تعلیم سے باغی ہو گئے جس وجہ سے وہ میٹرک میں سائنس کے مضامین رکھنے کی وجہ سے تین بار فیل بھی ہوئے اور اس کے بعد اس سکول سے ان کو نکال دیا گیا انیس سو تیس میں مسلم ہائی سکول شریف پورا میں داخلہ لے لیا کہ یہاں منٹو نے مضمون بھی بدل لیے پہلے جو سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے یہاں انہوں نے مضامین بدل کر آرٹس کے سبجیکٹ رکھ لیے جو قدر آسان ان کو محسوس ہوئے اور اس سکول کے ہیڈ ماسٹر محمد عمر خان تھے جو درس و تدریش کو اپنا پیشہ نہیں بلکہ عبادت سمجھے تھے شہر کے تمام بگڑے ہوئے لڑکے جن سے سب استاد تنگ آ جاتے تھے ان کو اپنے سکول میں داخلہ دیتے ان پر محنت کرتے تعلیم کی طرف ان بگڑے ہوئے لڑکوں کو راغب کرتے جس طرف ان لڑکوں کا میلان ہوتا ان کی رہنمائی کرتے منٹو کی تربیت کا بیڑا بھی انہی نے اٹھایا اور اس سکول میں اردو کے ایک ٹیچر جو نہ صرف ٹیچر تھے بلکہ شائر اور عدیب بھی تھے جن کا نام رانہ مبارک مند خان سالک سہباہی تھا انہوں نے منٹو کا جو انٹرسٹ ہے وہ اردو کی طرف راغب کیا اس انداز سے پڑھاتے تھے کہ منٹو کو ان کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں منٹو نے محسوس کیا کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کریں سٹرگل کریں تو اردو میں وہ خوب نام کما سکتے ہیں اور اس مضمون میں وہ بہتر نمبر لے سکتے ہیں ان کے اس شوق نے ان کے اندر ایک قابلیت بھی پیدا کر دی شہبائی صاحب کی سنگت میں منٹو نے افسانے اور ڈراما نگاری کی مشکوی شروع کر دی بلکہ ان کی مشاورت سے کچھ افسانے اور ڈرامے بھی لکھے سکول کے ہیڈ ماسٹر کی بھرپور توجہ اور حکمت عملی سے منٹو نے میٹریک کا امتحان پاس کر لیا اس کے بعد ایفے کی تعلیم کے لیے ہندو سبا کالج امرتسر میں داخلہ لے لیا اس دور میں فلم بینی کا شوق پیدا ہو گیا دوستوں کے ساتھ مل کر خوب فلمیں دیکھیں انہی دنوں امرتسر میں آگا حشر کاشمیری کے سٹیٹ ڈراموں کا خوب چرچہ تھا سب لوگوں سے سن سن کر منٹو میں بھی ڈرامے کی تلچسپی پیدا ہو گئی لیکن کبھی ڈراما دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کے والد صاحب یہ کتن پسند نہیں کرتے تھے کہ منٹو رات گئے گھر سے باہر رہے اور وہ ان کی یہی کوشش تھی کہ وہ ٹائم سے گھر آ جائے اور گھر میں موجود رہے منٹو نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا ڈرامیٹک کلر بھی بنا لیا تھا ان کا ارادہ یہ تھا کہ آگا آگا حشر کاشمیری کے ڈراموں کو سٹیج کیا جائے فلم آیا جائے دراصل منٹو کے لا شعور میں اظہار کی آرزو تھی جو کسی راہ کی متلاشی تھی وہ تشنا رہ گئی منٹو کے سخت راہگیر والد نے ان کا جو ڈرامیٹک کلب تھا اس پہ دھاوہ بول دیا تبلے ہارمونیم اور باقی سارا سمان توڑ پھوڑ دیا اور سخت الفال میں برا بھلا کہا ناصر منٹو کو ان کی پوری ٹیم کو اس دوران یہ جو سارا دور تھا اس دور میں نوجوانوں کا ہیرو بھگر سنگھ ہوتا تھا منٹو کے دل میں بھی اس وقت بھگر سنگھ ایک آئیڈیل کردار تھا جب بھگر سنگھ کو فانسی کی سزا ہوئی تو منٹو جو ہے وہ فانسی کی سزا کے سخت مخالف ہو گیا اور اس نے شدید مضمت کی کہ فانسی کی سزا کتن نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی ایک بغاوت کا آگ چکا تھا اس دوران ان کی ملاقات معروف صحافی باری علیق سے ہوئی اور ان کی صحبت میں وہ مختلف تراجم پڑھنا شروع ہو گئے رومانوی اور مہمانہ کہانیوں اور فلمی رسالوں کی بجائے انہوں نے اس طرح کی فلسفے روس کے انقلاب فرانسیسی عدب کے متائلے پہ لگا دیا باری علیق کی صحبت میں منٹو نے وکٹر ہوگیوں کے ناول The Last Days of Condemned کا ترجمہ سرگزشت عصیر سرگزشت عصیر کے نام سے کیا اس کا موضوع فانسی کی سزا کی مخالفت تھا جو سلفلہ پہلے شروع ہو چکا تھا بھگر سنگھ کی سزائے موت سے فانسی کی سزا سے جس کو منٹو کسی صورت قبول نہیں کر پائے تھے اور اس فانسی کی شدید مخالفت میں تھے تو یہ پہلی کتاب جو وکٹر ہوگیوں کے ناول The Last Days of Condemned یہ ترجمے سے سرگزشت عصیر کے نام سے لکھی اور اس کا بھی موضوع یہی لکھا اور اس میں فانسی کی سزا کی شدید مخالفت کی مضمت کی اس سے اگلے برس آسکر وائلڈ کے ڈرامے ویرہ کا ترجمہ کیا اسی سال کے شروع میں ہی ایک افسانہ تماشا اور خلق کے فردی نام سے چھاپا انہوں نے انیس سو پینتیس میں منٹو نے ہمایوں کے فرانسیسی اور روسی افسانوں کے تراجم نمبر پہ بھی کام کیا اسی طرح منٹو باری علی کی مختصر افاقت میں ایک منتظم منظم اور سنجیدہ لکھاری بن گئے تھے ان کی کلم میں ایک نکھار آ گیا تھا اچھے لکھاری کے طور پہ سامنے آ چکے تھے پہلے جو ایک کسے کہانیوں کی دنیوں میں کھوئے ہوئے تھے وہاں سے نکل کے انہوں نے ایک سنجیدہ لکھاری کا روپ دھار لیا اور دنیا کے مختلف مراحل اور ٹاپک پہ اپنا شروع کر دیا انیس سو پینتیس میں ہی منٹو علیگر کالج آ گئے لیکن جلد ہی انہیں ٹی بی کی بیماری کا بہانہ بنا کر کالج سے نکال دیا گیا اصل میں منٹو علیگر کالج میں انقلابی خیالات کی وجہ سے وہاں کی انتظامیہ کو قطعا پسند نہیں تھے اس سے پہلے ان کے پانچ مجموعے جو منظر عام پر آ چکے تھے کالج میں ایک میگزین چھپا اور اس کا جو بیگراؤنڈ تھا وہ سیاسی تھا کالج کی انتظامیہ اس سے خوش نہیں تھی اس لیے انہوں نے ٹی بی کے جراسیم کی تشخیص کروا کے منٹو کو یہاں سے واپس کشمیر بھیجنے کے لیے کوشش کی کہ کشمیر کے گاؤں یہ چلے جائیں وہاں پورا منفضہ میں رہیں گے تو تازہ ہوا سے ان کا یہ ٹی بی کا مرض ختم ہو جائے گا تو یہ ایک واقعہ علی گرڈ کالج کا تھا کہ جہاں منٹو کی ایک بغاوت جو اس وقت کے معاشرے کے خلاف آ رہی تھی اس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی اور منٹو کو علی گرڈ کالج سے ایک بہانے کے تحت نکال دیا گیا انیس سو اکتالیس میں کرشن چینر کی وساطت سے منٹو آل انڈیا ریڈیو دہلی میں سکرپٹ رائٹر کے طور پر نوکری کرنے لگے تقریباً ڈیٹھ سال تک یہ نوکری کرتے رہے اس دور میں انہوں نے ریڈیو کے لیے بہت کچھ لکھا افسانہ نگاری جو پہلے وہ کرتے آ رہے تھے اس دور میں انہوں نے اس کو کم کر دیا بلکہ ریڈیو کے لیے زیادہ لکھنا شروع کر دیئے ریڈیو ڈرامے کی صورت میں تھے یہ جو دور تھا وہ منٹو کا خوشحالی کا دور تھا فنی فکر کا دور تھا اس وقت وہ ایک میچور اور منجے ہوئے رائٹر کے طور پر مطارف ہو چکے تھے ان کے یہ ایک ترقی کا اور اروج کا دور تھا انیس سو بیالیس میں وہ اپنے بیٹے کی موت لوگوں کی سازشوں رکابتوں اور منافقتوں کا دکھ لیے واپس بمبائی چلے گئے اس کے بعد جو ہجرت کا سلسلہ تھا ہجرت سے پہلے پہلے پاکستان آنے سے پہلے پہلے وہ ممبائی میں ہی رہے اس دور میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے شدید مخالفت اور فہاشی کے حوالے سے قیم کردہ مقدمات کے علاوہ بیٹی کی پادائش منٹو کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے قیام پاکستان کے بعد ملک میں عجیب طرح کی افرط افری ہو گئی مہاجر اور غیر مہاجر کا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا لوگ الارٹمنٹوں اور پرمٹوں کے حصول کے لیے تگہ دو کرنے لگے کچھ لوگوں کو انقلاب نے یکدم امیر بنا دیا تھا اور وہ مزید اس سے بھی زیادہ امیر بننے کی کوشش کر رہے تھے خواہش کر رہے تھے اس لحاظ سے وہ معاشرتی اقتدار کو بھی پاہمال کر رہے تھے جو امیر تھے اور ابھی تک اقتدار کا دامن نہیں چھوڑا تھا وہ مسائب کا شکار ہو چکے تھے حکومت کے لیے کھرے کھوٹے میں تمیز کرنا مسئلہ بنا ہوا تھا مسلمان عورتیں جنہیں ملک کی تقسیم کے وقت مال غنیمت سمجھ کر مبہوز کر دیا گیا تھا منٹو کے زیادہ تر افسانوں میں عورت کی مظلومیت سامنے آئی ہے اور یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے جو عورت کے ساتھ ظلم ہوا جو عورتوں کی اسمت دری ہوئی جو عورتوں کی قتل و غارت ہوئی جو عورتوں پہ ظلم و ستم ہوا ان کے افسانوں کا تقریباً حصہ اس میں شامل ہے جس وجہ سے منٹو کو اس پہ مختلف طرح کے الزامات بھی لگتے رہے اور ان کو مختلف کیسز کی صورت میں مختلف مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا بیرل اس انتشار کی وجہ سے عدیبوں کے ذہن منتشر ہو رہے تھے انہیں کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی تھی پاکستان آنے کے بعد منٹو بھی اسی انتشار کا شکار ہو گئے عجرت کے بعد سات سال تک منٹو کی زندگی نے سب دکھ اور پریشانی کا زمانہ دیکھا ان کی آمدنی کا کوئی پرمنٹ ذریعہ موجود نہیں تھا جو ذرائع تھے وہ ختم ہو چکے تھے آخری جو وقت تھا انیس سو پچپن تک کا وہ ان کا انتہائی ایک برے حالات میں گزرا اور اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو خالق کے حقیقی سے جا ملے انیس سو بارہ سے انیس سو پچپن کی یہ جو کم و بیش تالیس سال کا عرصہ بنتا ہے یہ مختصر عرصہ ہے لیکن اس عرصے کو دیکھا جائے تو منٹو ایک بہت بڑے رائٹر کے طور پر تاریخ کا حصہ ہے ان کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ افسانے کی صورت میں ہیں وہ مضامین کی صورت میں ہیں وہ شخصی خاکوں کی صورت میں ہیں ان کا یہ جو سارا مجموعوں کا دور ہے یہ جو ان کا سارا کام ہے ان کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو مختلف حصوں میں مختلف ادوار میں تقسیم کر کے ڈسکس کریں گے آج تک اتنا ہی انشاءاللہ کل کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ منٹو کے افسانوی مجموعوں کے ادوار اور اس کی تقسیم ہر دور میں انہوں نے کیا کام کیا اردو عدب کی کس سنھ پہ انہوں نے کلم آزمائی کی ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ